بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکم بیک فرنز میں آپ کو پتا ہے کہ بوجھ کلیپا کا یہ جو ٹکٹ ہے وہ یہاں سے پرچیز کر رہا ہوں سامنے ہی مجھے کیف سی بھی نظر آ گیا سو ٹکٹ پرچیز کر کے کچھ کھاتا پیتا ہوں پلان کا البیک کھانے کا لیکن البیک جو ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ میں کھا سکتا ہوں سو میں ابھی سوچ رہا ہوں کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ رشت لگا ہوگا میں نے بلک دیکھا نہیں ہے بہت اس طرح سونا ہو ایسا دیکھتے ہیں پہلال تو میں جا رہا ہوں بھائی جن بوش کلیپا کے ٹاپ پہ کیونکہ یہاں پہ میں اس کو مشکل نہیں کرنا چاہتا میں نے یہاں پرچیز کر رہا ہوں سو دیکھتے ہیں ابھی میں یہاں لائن پہ لگا ہوا ہوں میں نہیں رہا ہوں کتنے کا ٹکٹ ہے میں رہا ہوں کہ ٹو ہنڈرڈ ڈرمز کا ٹکٹ ہوگا میں نے یہاں پہ ٹکٹ ہوگا اور وہ مجھے جو ہے وہ بوش کلیپا ٹاپ پہ لے جائیں بھائی جہاں آپ کے بھائی نے جو ہے نا وہ پچیس ہزار روپے کا ٹکٹ لے لیا ہے اور حالات ٹائٹس ہو رہے ہیں ادھر آہستہ آہستہ سو بٹ مزا آئے گا انہوں نے بہت ساری چیزیں دی ہیں میں سکائے ویو بھی انجوائے کر سکتا ہوں شیشے کا پریج ہوگا یہ اور مجھے ایکسپو کا ٹکٹ بھی مل گیا ہے سو جب دبائی آئے ہیں تو پھر یہ چیزیں تو کرنی ہے نا انجوائے تو کرنا ہے نا کیا کریں سو اس لیے آپ کے بھائی نے یہ ٹکٹ لے لیا ہے اور ابھی جائیں گے پہلے سکائے ویو انجوائے کریں گے کیونکہ بوش خلیفہ کے ٹاپ پہ جو میری ٹکٹ ہے اس کی ٹائمنگ ہے سیون پی ایم سو آئی نید تو انجوائے دیکھنے اٹھ سیون پی ایم اوکے سو ابھی میں جو ہے وہ جاؤں گا سکائے ویو کو انجوائے کرنے کے لیے سیم ٹکٹ کے اندر اور اس کے بعد پھر میں جو ہے وہ شام کو جاؤں گا ساتھ بجے بوش خلیفہ کے ٹاپ پہ آپ کا بھائی جو ہے بجائے گا ون پورٹی ایتھ فلور پہ ون پورٹی ایتھ فلور سو ابھی کچھ کھانے کے لیے ڈھونتے ہیں بھوک لگی بھی کچھے کی ایف سی تھا پیزہ ہٹ تھا بٹی ہے تو وہاں پہ بھی کھاتے ہیں کچھ مزید کچھ نیا انجوائے کرتے ہیں نا یار فرنڈز تو ابھی آٹھ دن ہیں اور میں اعتریکشنز کی اوپر ہی اپنی اماؤنٹ کو سپنٹ کروں اور مطلب کہ کسی ایسی جگہ اماؤنٹ سپنٹ نہ کروں کہ فلان چیز لے لی فلان چیز لے لی میرا جو مین موٹیو ہے وہ یہی ہے کہ میں اپنی اماؤنٹ کو سپنٹ کروں اور اپنی اماؤنٹ کو انجوائے کروں جو کہ دبائی کی مین مشہور ہونے کا جو ایک ہے جو دنیا کے یہاں پہ آنے کا جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہی اٹریکشنز ہی ہیں نا فرنڈز سو اٹریکشنز جو ہے وہ انجوائے کریں گے بیک ڈھونڈ رہا ہوں اور البیک ڈھونڈتے دھونڈتے میرا البیک ہو گیا ہے مجھے سمجھ ہی نہیں آرہا یہ کدھر ہے اور ابھی اس کے بعد جو ہے وہ سکائے 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 بیوز انجوائے کرنے جانا ہے بڈ پہلے کچھ کھالوں پتہ نہیں وہاں پہ کتنا رش ہوگا کتنا نہیں ہی انس پائنلی البیک آپ کے بھائی نے دھونڈ لیا ہے اور اب جا رہا ہوں البیک پہ یہ ہے اس کو دھونڈ دھونڈ کے حالت خراب ہوگی یہ شکر ہے مل گیا ہے مزید میرا ٹائم ویسٹ نہیں ہوا سو اب دیکھتے ہیں کہ کتنی لائن ہے یہاں پہ کچھ سارے لوگوں کی ویڈیو میں دیکھتے تھے کہ البیک 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 اور پائنلی میں نے بھی البیک جو ہے وہ آرڈر کر لیا ہے یہ البیک ہے اس کی لائن لگی ہوئی ہے اتنا ٹائم نہیں لگا مجھے لگے ہیں پشتی لائن میں اور میرا خیال ہے ای تینک اقارڈنگ تو مائی گیس تین تو ففتین مینٹس مور مجھے اپنا آرڈر مل جائے گا یہ سینز ہے فرنڈز یہاں پہ یہ فرنڈز یہاں پہ لوگ بیٹھے میں دیکھیں سو کھائیں گے اس کے بعد جو ہے وہ سکائے اس پہ جلتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ نیچے ایک ایک ایکیوریم ہے وہ بھی وزٹ کرتے ہیں اور یہ ان کا جو ہے وہ سارا ستم لگا یہ مجھے جو ہے میں نے آرڈر کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے آرڈر کیا ہے میں نے آرڈر کیا ہے میں نے ایک چیز آرڈر کیا ہے آئی کی تو دکھاؤں گا لیکن یہ سیونٹی درم کی تھی سیونٹین درم کی تھی بھائی جن یہ بھی میرا جو ہے وہ آرڈر لے کے آرہے ہیں الویک والے یلدہ یلدہ کر رہے ہیں سارے آرہی ہیں ٹلہ ٹلہ ہو رہا ہے جنٹی سے لے آئی میرا آرڈر بہت شدید بھوک لگی اس کے بعد بہت ساری دو چار اٹریکشنز جن کو کور اپ کرنا ہے تو ابھی لے کے آئیں گے تو میں آپ کو دکھاؤں گا یہ آگیا ہے الویک ان لیٹسی اس کو ٹرائے کرتے ہیں دیکھتے ہیں اس نے اسپیشل کیا ہے دنیا اس کے پیچے پاگل ہیں ان کا چکن پیس بھی دیکھتے ہیں اس کے اندر ایک برگر بھی تھا ہاں وہ ہے وہ ہے الویک کھا لیا ہے چکن پھکانے کا حق ادا کر دیا ہے واقعی بہت مزید تھا بہت مزید ہے اس کے اندر ایسی چکن کے اندر بھی انہوں نے کچھ مانتا وجیب سی ایک ساوٹ سی جلیوی تھی اور انہوں نے کہ واو اور سم مزید آگیا ابھی جائیں گے واشڑوں واشڑوں کے دو تین اٹریکشنز دیکھنے ہیں پھر میں لیٹ ہو رہا ہوں اوپر سکائی دیکھنے ہیں پھر سات بڑ جائیں گے سات بجے اور اب میں جا رہا ہوں نیچے ایکیوریم دیکھنے کے لیے یہ یہاں پہ فوڈ کورٹ ہے سارا ہارڈیز اور یہ وہ نیو یورک ٹرائز اور دیس 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 ستکھ وہاں سے وہاں سے آپ کے بھائی نے فری کر لیا ہے اب جو ہیں وہ ہم لوگ جائیں گے میچے جہاں پہ میں نے وہ دیکھا تھا ایکیوریم ایکیوریم کا ٹکٹ بھی ہے جو کہ یہ 200 کچھ دیرم کا ہے انڈر وارٹر ایکیوریم ہے اور میرا نہیں خیال کہ میں اس کو دیکھنے کے لیے میرا اتنا دل ہے میرا جو مین اٹریکشن تھی وہ بج خلیفہ تھی فیلال فور ت تائم بین ابھی سو ہی دیکھتے ہیں کہ کیا سین بنتا ہے کیا پلان بنتا ہے ابھی میں جو ہے وہ ایکیوریم دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں ایکیوریم میں آ جکا ہوں میں نے سپرائٹ پی ہے جس کی بسند ایکیوریم میں آ جکا ہوں یہ میرے پیچھے ایکیوریم ہے اور میں آپ کو بیک کیمرہ کر کے بھی دکھاتا ہوں سو یہ دیکھیں جی پرینڈز کیا بات ہے یار کیا بات ہے یار میں کہ میں نے بہدست بڑی بڑی فشز ہیں اور مطلب کہ کیا بات ہے ماشاءاللہ مزا آ رہا ہے اور وہ دیکھیں ہیں نیچے جو آنا آرام کر رہی ہے لیٹے کے وہ فل تائم انجوائیمنٹ میں چلے ہیں آ کے جاتے ہیں فرینڈز اور آگے اس کو آگے تک دیکھتے ہیں کورنر تک ہو وو وو مین گریٹ وہ جو آپ اوپر لوگ دیکھنے ہیں وہ انڈر ووٹر ٹکٹ تھا جو کہ میں نے پھر نہیں لیا کیا بھیکاوز مجھے ٹائم میرے پاس بہت کمی شورٹ ہے مجھے پھر ساری چیزیں باہت رفی رف لیکن اس تکیٹ میں نے بھائی سے کوچھا ہے کہ مجھے سکائے بھیوز ڈیرل جانا ہے وہ کہہے ہیں کہ یہ دونوں اٹریکشنز جو ہیں یہ ایک ساتھ ہی ہیں چھو پہلے مال اچھے دیکھ لیں انڈر جب آپ مال دیکھ کے کمپلیٹ ہو جائیں گے تب آپ جو ہیں وہ مطلب کے ادھر کے لیے جائیں ابھی آپ ادھر کے لیے نہ نکلیں جب آپ مال پورا دیکھ لیں گے لینے آپ موو کریں یہاں پہ کیونکہ یہ دونوں اٹریکشن سیم ہیں اور مجھے یہاں سے ایکزٹ کرنا پڑے گا پھر اس اٹریکشن پہ جانے کے لیے سو ایکزٹ پھر میں ایک ہی دفعہ کروں گا جب مجھے یہاں سے جانا ہوگا میں تب ہی ایکزٹ کروں گا یہاں سے اب ہم انٹر ہو چکے ہیں دا سوک میں سوک یہ کیمل جی جو ہیں مجھے بلکم کیا ہے انہوں نے کیمل جی نے اور سوک میں ہم لوگ انٹر ہو چکے ہیں اور دیکھتے ہیں یہاں پہ ساری جولریز وغیرہ ہیں اور اچھی اٹریکشنز ہیں تھوڑی تر سوچ رہا ہوں کہ میں بیٹھ جاؤں یہاں پہ بہت زیادہ تھکا دینے والا کام ہو چکا ہے اس ٹائم پہ پس یار میرا نہیں دل کے میں آگے جاؤں بہت تک گیا ہوں بہت دیکھ کے بعد دھوننے کے بعد مجھے یہ سکائی ویوز ملا ہے اور میں نے سکائی ویوز کا جو ہے وہ ٹکٹ ڈے لیا ہے اور اب میں چلتا ہوا جا رہا ہوں آپ کو کچھ ویوز دکھاتا ہوں اس طرح سے یہ ویلڈنگ ہے اور بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ چلنا پڑا ہے بہت زیادہ چلنا پڑا ہے میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتا کہ مجھے کتنا پیدل واک کرنا پڑا اور اب میں پڑا چلتا ہوں پڑا چلتا ہوں اور بہت زیادہ چلتا ہوں مجھے لگتا ہوں یہ لفٹ مجھے لے کی جائے گی اور کچھ سپیسیفک سیفین پرسنس ہیں جن کو یہ لے کی جائے ہیں یہ فلو ٹی تھری پہ جو ہے ہمیں دیکھتے ہیں میں یہاں کیا ہوں ہے وہ ان کے لئے ایسا ہے وہ نمائے اس کے لئے ایسا ایسا ہے مجھے یہاں اس کے لئے یہاں وہ ایسا ہے اوہ میگو بیو اس کے لئے میں اس کی لئے تائٹ ہو چکی ہے اور وہ زیادہ بہت زیادہ سکیلی ہے بھائی اور یہاں سے ابھی وہ گلاس کا جو ہے وہ ایک سلائٹ سی ہے سو گلاس کی سلائٹ سے جو ہے وہ نیچے بھیجیں گے اوف 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 لفٹ پہ تو آپ کے بھائی کی حالت تائٹ ہو چکی تھی بہت ایوی قسم کی ابھی گلاس کی سلائٹ ہوگی تو بس بیٹھتے ہیں یا ربا اب آئے ہیں تو انجوائے سب کچھ کرنا ہے فرنس سو ایٹھ سی کہ کیسا ایکسپیرنس رہتا ہے میرا یہ یہاں کا سو یہ یہاں پہ جو ہے وہ اب ابھی آئی ایم آن فلور 53 سکائی ایج ووک سو لیٹھ سی کہ یہ کیسا رہتا ہے ابھی یہاں پہ ایک وہ سلائٹ سی ہوگی تو اس کو جو ہے نا وہ مجھے گراؤز کر کے جانا ہے اور بہت زیادہ بہت زیادہ ڈر لگا ہوئے فرنس بہت کریں گے انشاءاللہ دیفنیٹلی ویل دو دو ایٹھ میں مجھے ویڈیو بنانے دیں گے کیونکہ ایک دو بندوں کو بولا ہے کہ فون امت یوز کریں بٹ اوف میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتا کہ یہ ایکسپیرنس کیسے ہونے والا ہے بہت زیادہ انچائی پہ ہیں اور مجھے در لگ رہا ہے اگر میں یہ پاکستان میں ہوتا تو ہونسٹلی سپیکنگ ٹرسٹ می میں یہ نہیں کرنے والا تھا اور یہ یہاں پہ بھی مطلب اب میں آ گیا ہوں تو مجھے ایک شرم سی فیل ہو رہی ہے کہ یار میں ہاں سے واپس جاؤں گا مطلب تو ہے تو بہت اوپر ہے فرنس بہت اوپر ہے اب پتہ نہیں کیا سین ہونے والا ہے کیا نہیں بٹ اہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ ۔ میبر گاہہہوں ٹھوسٹ لانسکتا ہے ایرکا ایرکا ڈیو ڈیو ایرکا ڈیو 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 خوشو سب کلیر؟ کلیر لیکن بلکس 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 سکائیو گیا تھا اس کے بعد سکائیو جو ہے وہ بلکل اپوزیٹ تھا بلکس دبائی مال پراس کر کے باہر آنا پڑا پھر سکائیو گیا ابھی واپس جو ہے وہ دبائی مال اندر جا رہا رہا ہے اور ادھر جو جہاں پہ فانلین شو ہوں گا وہاں جانا ہے پھر سیون اوپلوک میں میرا جل ہے وہ بوش کلیپا کی ٹکٹ ہوئی بھی ہے بوش کلیپا ایٹ تاپ ون پوٹی ایٹھ فلور تک ہم لوگ جائیں گے لیکن سی کیسا ایکسپیرینس رہتا ہے کیسا نہیں بات اتنا چل چکا ہوں کہ لائف میں اتنا نہیں چلا اور ابھی مزید چلنا ہے ایون میرا تو میٹرو سٹاپ سے بھی جو ہے وہ میرے روم تک اچھا سا چل 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 کوئی بات نہیں یہ تو یہاں پہ آئے ہیں تو کرنا پڑے گا میں اس پہ بھی جو رہنا چل کے نہیں جا رہا میں اس پہ بھی جو رہنا چل کے موگ کرنا اب میں جو موگ اس پہ رکھ کے ہوں چل کے موگ نہیں کر رہا ہے بھائی جان چل چل کے حالت خراب ہو گئی ہے اور میں نے سوچا ہے کہ ایپل جوس دیا جائے تاکہ تھوڑی سی طاقت آ جائے اور یہ شاپ میں میں سامنے میں آپ کو لکھاتا ہوں یہ شاپ ہے میرا یہ بھی پینے کا بہت دل کر رہا ہے یہاں پہ انہوں نے بڑے مزے مزے کے فروٹس کلائے میں ہیں اس کو بھی ٹرائے کرتے ہیں تھوڑی دیر تک ابھی جوس میں کچھ ایسا نہیں لینا چاہتا کہ میرے لئے وہ ہینڈ کیری بن جائے میرے لئے جان کا عذاب بن جائے اور مجھے اس کو اٹھا کے ساتھ لے کے جانا پڑے ایپل جوس جو ہے وہ ریڈی ہے اور یہ جو ہے وہ ایپل جوس ہے میرا اس کو میں یہاں سے ریسیب کرتا ہوں اور پی کے ہاں آگے چاہتا ہوں ایک ہزار روپے کا ایپل جوس پھیا ہے آپ کے بھائی نے کیونکہ یہ جو تھا یہ تقریباً ٹھونٹی درمز کا تھا پاکستانی ڈرپیس کا پڑ گیا مجھے یہ چیک کریں بھائی جان یہاں پہ سسٹم چیک کریں صرف ایک ہزار روپے کا جوس ملے لے صرف بھائی جان آپ کے بھائی نے ٹھونٹی درمز کا مزید ایک بنانا شیک اس سے گزارا نہیں ہوا ایپل جوس سے اب ہم یہ بھی پییں گے شکریہ شکریہ اب ہم یہ بھی پییں گے اور اس کو بھی ہمیں انجوائے کرنا ہے کیونکہ ہم نے تو گزارا ہی کرنا ہے اور یہ پورے فوڈ کوٹ میں لوگ کھا پی رہے ہیں اور ابھی میں اپنا بنانا شیک پتم کر کے پھر جاؤں گا پانچ بچ چکے ہیں اور پانچ بچنے کے بعد میں مال میں نے چھوڑ دیا ہے ایپل جوس پیا ہے بنانا شیک پیا ہے کیونکہ اتنا چلا ہوں کیونکہ جب میں دبائی مال میں تھا تو مجھے ایک ٹکٹ ملا ادھر جانے کا گوچ کریفہ جانے کا گوچ کریفہ جانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے مجھے دو فیسلیٹی زور دیں کہ آپ ایک تو سکائی ویو بھی انجوائے کر سکتے ہیں اور دوسرا ساتھ آپ سکائی ویو کے ساتھ ایکسپو کا ٹکٹ بھی دیا ایکسپو تو ایک ٹوٹلی ڈیفرنٹ دیسٹینیشن ہے وہ تو میں کل پرسو میں چلیں گا کل پرسو بھی انجوائے کر سکتے ہیں انہوں نے جو مجھے ساتھ ٹکٹ دیا ہے سکائی ویو کا سکائی ویو جو دیسٹینیشن ہے وہ ایسی دیسٹینیشن ہے آپ سمجھ لیے دو کلومیٹر پہلے چلنا پڑتا ہے پھر جانا پڑتا ہے گوچ کریفہ سے میں وہاں گیا پھر واپس آیا تو اس کی وجہ سے میں نے جوسز بغیرہ پیا تو اب یہ ویڈیو میں یہاں پہ انڈ کرنے والا ہوں اور ایک نئی ویڈیو سٹارٹ کروں گا جو کہ ہوگی دبائی پاؤنٹین کی سیکر فرینڈز انشاءاللہ آپ کو مزہ آ رہا ہے میرے دبائی کے ٹرپ میں میرے چینل کو لائک کریں ویڈیوز کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں اللہ حافظ